میرے موزز قابل اترام ملک صاحب میرے لئے بہت ہی قابل اترام ہے سب کے لئے ہے لیڈر آف اپوزیشن ہے تو میں ان کو وضعت کر دوں کہ یہ جو فنڈ میں نے ایز ای منورٹی پارلیمانی سیکٹری جام یوسف نواب جام کمال خان صاحب سے ریکویسٹ کی تھی کہ اقلیتی برادروں کے جو تیواراتیں ان میں غریب بیواؤں مسکینوں نادار اور جو ڈیسیبل ہیں ان کے لئے ایک فنڈ دیا جائے تو انہوں نے مہربانی کی ہماری ریکومنڈیشن پر پچیس لاکھ روپے دیئے مگر انہوں نے ہمیں سختی سے منع کیا کہ بھئی آپ نے وہ نہیں کرنا ہے جو ان کے جو منورٹیز کے پاسٹر ہیں جو کرسچن کمیونٹی کے پاسٹر ہیں ان کے تھروں جو درخواستیں آئیں گی ڈیسی کے انہی پر ہوگا نہ میرے ریکومنڈیشن پر ہوگا نہ کسی ایم پی اے باقاعدہ ایک وضعت کی گئی اور ابھی بھی ریکارڈ پر موجود ہے آپ جائیں جن جن افراد کو ملا ہے ان کے باقاعدہ اپلیکیشنیں آئیں ہیں اور کرسچن کمیونٹی کے جو مہتبرین ہیں جو پاسٹر ہیں جو پادری ہیں انہوں نے اس پر کی ہیں اور میں آپ کو حلفیا کہتا ہوں کہ کرسچن براتری سر سر ایک سر کس کی میں میں نے دی تھی سر میں نے دی تھی میں نے دی تھی میں میں نے دی تھی میں کہہ رہا ہوں میں پارلیمانی سیکری کے سی ایسے بلکل بلکل میں آپ سننے لانگو صاحب سنے میں تو آپ کہہ رہا ہوں میں یہ ہی تو کہہ رہا ہوں میں یہ ہی تو کہہ رہا ہوں اور میں میں آپ کو ایک بات واضح کر دوں جنب چیئرمن تو لانگو صاحب سنے تو صحیح نا آپ سنتے نہیں میں آپ کو وضع کر رہا ہوں اگر آپ نے صرف وہ ہی کرنا ہے شورجرابہ کرنا ہے تو اور بات ہے میں تو وضع کر رہا ہوں میں جناب سپیکر میں آپ کو وضع کر رہا ہوں کیا جا رہا ہوں کر ایک بھی ایک بھی اور اس میں جناب اعلیٰ آپ کو بتا دوں یہ بلکل آپ اس طرح سے کر رہے ہیں بلکل میں آپ کو بتا دوں کہ اگر ایک بھی وہ ثابت ہوا مزے مزے کی بات ہے آپ کی بات ختم ہوں جی نہیں نہیں میں بات وضع کر رہا ہوں اور میں آپ کو یہ وضع کر دوں اچھا میں وضع کر دوں کہ کرسچن برادری کے علاوہ کسی اور کمیونٹی کو نہیں ملی جس طرح سے یہ الزام لگا رہے ہیں کہ جی میں نے اپنے خاندان کو دیئے اور غریب ہوں اگر اس میں سے ثابت ہو جائے کہ کسی غریب مسکین بیوہ کو نہیں ملی ہے تو میں اپنی جیف سے دینے کے لیے تیار ہوں اور یہ اگر یہ کہتے ہیں کہ جی نہیں ہماری رکمینڈیشن پر دو انہوں نے تو سارے کمیشن لے کر وہ کر رہے پتہ نہیں چھے سو پچیس لوگوں کے نام لیے اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر یہ ہوا میں جرمہ نہ دینے کے لیے تیار ہوں اپنے عوامی خزانے کے پیسے ریے سیاسی رشوت کے طور پر دیئے اگر آپ کے پاس اتنے آپ سرمایہ دار ہو آپ خود اپنے جیب سے دے دیں مگر ہمیں اپنے رشتہ داروں کو نہیں نواز رہے جس اندہ سے اس نے اپنے میں اشتابت کر سکتا ہوں کہ وہ جس نے دو ہے ان سے پیسے لے رہے کہ کمیشن کس نے لی چوری کس نے کی یہ تمام چیزوں کا میرے موزز رکو نے خود ایڈمیٹ کر لیا کہ کمیشن کس نے لی تقسیم کس نے کی ہے اور لوگوں سے لانگو صاحب کمیشن کا حق کس نے مارا بے وال یعطیبوں کا حق کس نے مارا یہ میرے موزز رکو میں خود ایڈمیٹ کر لیا لانگو صاحب نام لے کمیشن لیا اب اس میں مزید کچھ نہیں کہیں گے اس اعترافی بیان کے بعد یہ اعترافی بیان کے بعد اس موزز رکو ہم کچھ میک کریں ہماری حکومات نے غریبوں میں تقسیم کی ابھی بھی ہمارے پاس پروف ہے کہ ہر بیواک اور جسے برنے آپ کے لئے غریبوں میں ایک آگے سنگویر کس نے بیٹرے میں مولو بندنی بیت کی مضید یہ ہمارے سامنے ہے ہم پچھلے نو مہینے سے آپ کے حکومت کے غریبوں کو اور ان کی لسٹ کو بار بار یہاں پہ ڈسکس کرتے آ رہے ہیں کائدہ اوان نے جب میں میں نے جو اپلیکیشن روکویسٹ کی تھی اس کی اوپر جو میرا نام تھا وہ شاید پڑھا نہیں تھا اس لئے انہوں نے سمجھا یہ باپ پارٹی کا ہے تو انہوں نے یہ پیسے منظور کر دیئے پھر ایسے ہوا کہ مجھے چار وہاں تک ڈی سی آفیس سی ایم آس کے چکر لگانا پڑے اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جب آپ حاضر ہوتے ہیں انٹر ہوتے ہیں انہوں دنیش کو اور یہ مختلف سیاسی طور پر یہ تقسیم کیے گئے اور جب آپ انٹر ہوتے ہیں تو موزز ارکان اسمبلی مخاطب کیا جاتا ہے میرا خیال موزز صرف وہاں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جبکہ میں کوئٹا میں تھا اگر میں کرسٹن تھا تو اس پروگرام میں مجھے مدھو کرنا چاہے تھا میں کوئٹا کا رہشی ہوں اور مجھے اگر میں موزز نہیں ہوں تو مجھے کیوں نہیں بلایا گیا تیوار مسیحوں کا تھا میں نہیں چاہتا کہ کوئی بھی کرسٹن ہندو ہندووں کے ارکان ہندو ارکان کے ہندو کے چاہرہے ہیں مجھے خود اس نے کہا رہا ہے کہ میں ہندووں کا نہیں ہوں بہتے بین پی صرف کرسٹنوں کی زمار ہے ہندو نے یہ مجھے کہا ہے مجھے کہا ہے یہ کہہ رہا ہے ہندو کمیونٹی کے دوار پر جو آپ دے جی سنا بھی تو مہام اکلیتوں کو جب صحیح صحیح جنو کے لیے تھی ملک صاحب ملک شاوانی صاحب ملک شاوانی صاحب بات کرو ہے کہ چلو مہمار محزز ارکان جو ہے اکلیتوں کا پارلیمانی کے سیکرٹری ہے ضرور جب وزیراعلا کو یہ لسٹ دیا گیا جس میں چھ سو سے زیادہ افراد کے نام ہے لسٹ دیا گیا ہے وای نیم ہے جناب چیرون صاحب ان چھ سو بائیس یا پچاس ارکان میں ایک بھی ایسا مقصد جو بندہ جائے اس کے لسٹ میں کیوں نہیں ہے ایک منٹ ایک منٹ بات بات یہ ہے کہ جناب چیرمن صاحب ایک منٹ بیٹر بات نہیں کرے جناب چیرمن صاحب جناب چیرمن صاحب یہ داکھو کے الفاظ قومی اسمبلے میں بھی استعمال تھے غیر پارلیمانی نہیں ہے داکھو تو ڈالے ایک منٹ یہ غیر پارلیمانی نہیں ہے یہ غیر پارلیمانی نہیں ہے یہ کوئی عزف نہیں ہوگا جناب چیرمن صاحب دوسری بڑی بات یہ ہے کہ جب اقلیت کے لیے اس نے کرسمس کے موقع پہ دیا تھا اس موقع پہ تو یہ منظور نہیں ہوا جب ایسٹر کا موقع ہے وہ بھی اقلیتوں کے ایک تیوار تھا تو محزز نمائندہ جو ہے اس کرسچن محزز نمائندہ جو ہے اسی برادری سے تعلق رکھتا ہے کم از کم اخلاقی جو وہ ہوتی ہے اس مجلس میں تو اس کو بلائی جاتا ہے کہ اس کی برادری آ رہا ہے وہ کم از کم کسی مبارک بادی کے لیے بلکل محزز چیرمن صاحب چیرمن صاحب اب یہ اب یہ حکومت جو ہے بلکل جو ہے سیاسی رشوت کے طور پہ اپنے دوستوں کو نواز رہا ہے یہ پچیس یہ پچیس لاکھ پچیس لاکھ اور محزز رکن جو ہے اسی طرح جو ہے میرے خیال میں جب ہمارے عیسائی اقلیتی جو برادری ہے ان کے قبرستانوں پہ بھی قبضے کرنے والے لوگوں میں بہت سارے دوست شامل ہیں ان کے کوارٹروں پہ قبضے کرنے والے لوگوں میں بہت سارے لوگ شامل ہیں یہ دوست بات نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ایک ایسے کمیلٹی سے تعلق رکھتے ہیں شاید ان کی تعداد کم ہے جناب سپیکر جناب چیرمن صاحب ہر چیز کو اس وقت قبضہ کیا جا رہا ہے پچیس لاکھ کوئی بڑی رقم نہیں تھی حضیر اعلیٰ کو قائد آوان کو جورت کا مظاہرہ کرنے چاہیتی اس تہوار کے موقع پر اس کی فوری منظوری دینی چاہیتی خود بھی اس میں موجود رہتا دانیش کو بھی بولاتا اس کو بھی بولاتا تو کسی کو دل کو میرے خیال میں پھر یہ نہیں ہوتا اب یہ اس موقع پہ تو ان کو نہیں دیا جس طرح میرے دوست نے کہا جب دیکھا کہ یہ بی این پی کا ممبر ہے اس کو طول دے کر ایسٹر کے موقع پر جو ہے ان کی حوالے کر دیا گیا یہ سیاسی رشوت ہے اس کی میں کہتا ہوں چانبین ہونی چاہیے یہ کون لوگ ہیں کس نے لائے جب چھے سو پچاس ارکان میں سے کمیٹی بناو جناب سپیکر صاحب جناب سپیکر صاحب اوکی ملک صاحب شکریہ ملک صاحب جناب سپیکر جناب ان کی لسٹ لسٹ کہلاؤ فائنس منسٹر فائنس منسٹر آپ ذہنے ملکم سننے ملک صاحب شاہد ان کے پاس ہو جناب سپیکر صاحب اب مزید سیاسی رشوت نہیں چلے گا پی ایس ڈی پی کا یہی آلت ہوا ہم لوگوں نے یہاں پہ نعرے لگائے چیخیں چلائے ہم لوگوں نے آج وہ پی ایس ڈی پی لیپس ہو گیا یہ سارے میرے دوست بیٹھے ہوئے ہیں اس کا جواب دے حکومت ہے یہ سارے دوست ہے جناب سپیکر صاحب نیا آنے والا پی ایس ڈی پی بن رہا ہے نیا آنے والا پی ایس ڈی پی بلوچستان کے لیے بن رہا ہے صرف حکومت کے عراقین کے لیے نہیں بن رہا ہے کہ وہ مکمکہ کر کے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر آنے والا ہونیس اور بیس کا پی ایس ڈی پی حکومتی موقف حکومتی موقف ظاہر بلے گی سب جناب سپیکر صاحب اس کو ہم موقع دے دیں گے لیکن لیکن ملک صاحب بات کرنے دی جناب جناب سپیکر صاحب بات یہ ہے کہ جواب ابھی جب ایک میٹ سپیکر ایک آپ 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 بات وہ چیئر دیا ہے مجھے میں بات کر رہا ہوں آپ بیٹھے آپ تشریف رکھیں ملک صاحب مختصر کر لیں جناب کی کاروائی آگے لے جناب جناب سپیکر صاحب یہ مداخلت کر رہا ہے جب آپ ہمیں چیئر دیا تو اس کی اس کی کیا وجہ ہے کہ بار بار کبھی شمال سے کوئی اٹھتا ہے کبھی جنوب سے اٹھتا ہے کہ اس پہ بھی نہیں میں نے جواب کے لئے ان کو فلور دے دیا ہے آپ کا موقع سامنے آگے ملک صاحب جناب سپیکر صاحب ان پر ناغوار گزری ہے میں کچھ آگے بڑھوں گا کچھ اور چیزیں سامنے لانا چاہتا ہوں میں یہ بات بھی کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت اس وقت اس وقت صوبہ دیکھیں گے ملک صاحب یہ زیرو آور میں بہت ساری موقع نہیں دیں گے جناب سپیکر صاحب اس کو بھی موقع نہیں ملے گا ملک صاحب جناب سپیکر صاحب آپ نے مجھے موقع دیا یہ اٹھ کر بات کرتا ہے جب ہمارے موازز دروکن اٹھ کر بات کرتا ہے پھر یہ بات نہیں کر سکتا جناب سپیکر صاحب ملک صاحب آپ کا موقع سامنے آگے اس کو بٹھاو جناب سپیکر صاحب اس کا جواب دے دی اس کے بعد پھر آپ بات کر لے کوئی ہے آپ posture کے لئے Character جب آپ نے اس دن بعد جناب سپیکر صاحب جب آپ اس دن آزار کمیونیٹی کی بات کر رہے تھے یہ تمام کڑسیاں خالی تھی آپ جو ہے پوزیشن سے مخاطب تھے آج پھر کیوں آپ کا سٹوڈین برکر پھر ان کی طرف دیکھتا ہے آپ کی سر نیچے ہو جاتا ہے جناب سپیکر آپ کا سٹوڈین ہے بلکل یہی بات ہے یہی بات ہے جناب سپیکر صاحب میں بات کروں گا میں بات کروں گا نہیں چلے گا جناب سپیکر صاحب جناب سپیکر صاحب نہیں چلے گا بلکل نہیں چلے گا بلکل جناب سپیکر صاحب آپ ہماری بات سنیں ایک بات کر لیے نا آپ لوگ ایوان کا تقدس آپ لوگ پامال کر رہے ہیں جناب سپیکر صاحب آپ لوگ کہنے لی بیٹ جائر بیٹ جائر غیر جانبدار نہیں ہے جناب سپیکر صاحب جناب چیرمن صاحب دیکھیں آپ لوگ نیڈکٹیٹ کر سکتے ہیں مجھے مجھے اپنا کام اچھی طرح معلوم ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے ملک صاحب آپ اس طرح یہ تاثر نہ دے میں مسلسل آبی لوگوں سے مخاطر ہوں مجھے پتہ ہے کہ میں نے کس طرح چلانا ہے آج یہ کرسی جانبدار ہے جناب چیرمن صاحب آج یہ کرسی جانبدار ہے جناب چیرمن صاحب ملک صاحب آپ کا موقع سامنے آگے آپ کی بات ختم ہوگی اس کے بعد پھر آپ نے آپ اس کو بٹھاؤ جناب سپیکر صاحب آپ سب کو بٹھاؤ پھر میں بات کروں گا آپ ان کو بٹھاؤ پھر میں بات کروں گا پھر ان کو موقع دیں گے وہ بات کریں جب تک آپ ان کو نیڈکٹیٹ کر لیں گے تو جواب تو آپ کو سننا پڑے گا آپ میں بھی اتنا جورت ہونی چاہیے کہ آپ جواب تو سنیں میرا سوال نہیں ہوئے ان کا موقع سامنے آگیا اختلانگو صاحب آپ جواب تو سنیں جانبداری ہے جانبداری ہے یہ جانبداری ہے جناب سب بیرزا ہے بیرزا مجھے ملک شاہوانی صاحب جناب شرمائن صاحب مجھے اجازت دے آپ آپ ہی میری بات کاٹ رہے ہو یہ کیسی گھر جانبداری ہے آپ مجھے کہتے ہیں کہ پھر آپ بڑھ جاؤ اس کو موقع دے ہو کیونکہ وہ حکومت سے تعلق رکھتا ہے جناب سب میں آپ جواب مانگا ہے آپ سے ہوگا آپ کے سوالوں کو جواب آپ کیا ہی نہیں ہے آپ کیسے جواب دے گا وہ میری سوال اس وقت مکمل نہیں ہے وہ کیسے جواب دے گا جناب شرمائن صاحب جی بتا دیں وہ سچ جو ہے وہ لشتان کے ہواب کے سامنے نہ آ جائے ہم پی ایس ڈی پی پہ بھی بول رہا ہے اسی طرح جو پی ایس ڈی پی پہ ہم نے سٹارٹ کیا وہ پچیس لاکھ بھی ان کو عظم نہیں ہوا وہ دنش کے حوالے سیاسی رشوت کے طور پر کر کے جو اپنے عزیزوں میں خریبوں میں اپنے امنواہوں میں اپنے جس کی جگہ آپ کو ڈیر کر دوں گا یہ انظام تراشی یہ انظام تراشی اس پر بند کیا جائے یہ انظام نہیں لگا جائے اور اس کے جون اپنے بچوں کے اپنے وادیوں میں اپنے رشتہ داروں کے دیئے ہوئے اور اس طرح سے اگر مجھ پر انظام لگا میں اس تیس پر کرتا ہوں کہ اگر ایک قربہ بھی مجھ پر ثابت ہو آگر این دا ہاؤس آگر اگر اتنی اخلاقی جورت ہے اگر ڈاکار نہیں ڈالے کریں گو بیر جائے دنش دنش سب بیر جائے پیر اس ایوان کے سامنے وہ لسپ ہے آگر اگر ایوان کے سامنے میں پچیس کروٹ دوں گا سیاسی رشوت زیادہ دیر تک سیاسی رشوت زیادہ دیر تک نہیں چلے گا یہ ساڑھے چھے سو بندے ان میں سے کسیت کو نہیں ملا کیوں نہیں ملا جناب شپیکر صاحب لائے اپنا لسٹ اگر اس میں آپ کے ساتھ جو الاودین ایک منٹ ایک منٹ آپ اپے بیٹھے سنے سنے تو سنین آپ آپ سننے کا بھی حسنہ رکھیں آپ بات کر رہے ہیں سننے کا بھی حسنہ رکھیں جناب چیرمین صاحب جناب چیرمین صاحب ایک بات جناب چیرمین صاحب جناب چیرمین صاحب ایک ایک بات ملک صاحب اب کارنلی کنکولیٹ کرلی